کہہ دینا ان کو کہ میں آ رہا ہوں اپنے کی جی ایف لینے گھس کے ماریں گے دنیا بر کے باکس آفیس پر آج ریکارڈ توڑ کمائی کر رہی ہے اور باکس آفیس پر ایک نیا اتحاس رجنے جا رہی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں KGF Chapter 2 کے نووے دن کے باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں جاننے والے ہیں دوستو آج یہ فلم کیا جرسی کو انڈین باکس آفیس پر ہنڈی میں پیچھے کر رہی ہے یا نہیں اور اس فلم نے آج کون کون سے نیا ریکارڈز بنا دیئے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹے تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی سپرشٹار یاش اور بولیوڈ کے بابا سنجے دت کے ڈاہٹ فین سے تو چلی شروعات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کی پرشانت نیل کے ڈائیکشن میں بننے والی ایکشن تھریلر فلم KGF Chapter 2 جسے کی باکس آفیس پر چودھا اپریل کو لگ بک چھے ہزار سکرینز پر انڈیا میں اور دس ہزار سکرینز پر دنیا بھر میں ریلیس کیا گیا ہے اس فلم کو آڈینز کی طرف سے آؤسٹینڈنگ ریویس ملے ہیں ایکشن ویزولز اور راکی بھائی کے سویک کے لئے دوستو اس فلم کو آڈینز کافی پسند کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اس فلم نے انڈین سینیما کے سب سے زیادہ ریکارڈز توڑنے والی فلم بھی بن چکی ہے اپنے پہلے ہی دن 80 کروڑ روپے کی ایڈوانس لینے والی اس فلم نے دنیا بھر کے باکس آفیس پر 170 کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی تھی جو کی ایک طرح سے ہسٹوریکل کلیکشن ہے اور یہ فلم انڈین سینیما کے ٹاپ 3 آپنکس میں اپنا نام درج کرا چکی تھی دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ آڈینز نے اس فلم کو کافی پسند کیا ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم اپنے شروعاتی 4 دنوں میں ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 546 کروڑ روپے کمائی کر چکی تھی مہی دوستو اپنے آٹھوے دن بھی اس فلم کو آڈینز کے طرف سے آؤسٹینڈنگ ریسپونس ملا اور اس فلم نے جہاں اپنے آٹھوے دن ہندی باکس آفیس پر 16 کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی مہی دوستو تیلگو تامل کنناڑ اور ملیالم بھاشا کو ملا کر اس فلم کا اپنے آٹھوے دن کا جو ٹوٹل نیٹ کالیکشن تھا وہ 28 کروڑ روپے کا رہا گروز باکس آفیس پر دوستو اس فلم نے دنیا بھر سے 40 کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر دیا ہے جس کے ساتھ دوستو یہ فلم دنیا بھر کے باکس آفیس پر ساڑھے ساہ سو کروڑ روپے کی کمائی اپنے شروعاتی آٹھ دنوں میں کر چکی تھی اور باہو بلی ٹو کے بعد اینڈین باکس آفیس پر پہلے ہفتے میں سب سے زیادہ کمائی کرنے آلی فلم بن چکی تھی دوستو بتا دے آپ کو کہ اس فلم نے اینڈین باکس آفیس پر ایک اور نیا اتحاس اپنے نام کر لیا ہے اور اس فلم کی جو ابھی تک کی ایڈوانس بکنگ ہے یعنی کہ دوستو اپنے پہلے دن سے ابھی تک اس فلم کے جو ایڈوانس کالیکشن ہے وہ ہی لگ بک ساڑھے تین سو کروڑ سے زیادہ کے ہو چکے ہیں جو کی ایک طرح سے ہسٹوریکل کالیکشن ہے ساتھی ساتھ دوستو یہ فلم اینڈین باکس آفیس پر ہندی میں پہلی فلم بنی ہے جو کی دھائی سو کروڑ روپے کے آکڑے کو اپنے پہلے ہی ساتھ دنوں میں پار کر چکی ہے اور اس فلم کا شروعاتی آٹھ دنوں کا ہندی باکس آفیس پر جو کالیکشن ہے وہ لگ بک دو سو ستر کروڑ روپے کے آکڑے کو پار کر چکا ہے دوستو یہ فلم ان تین دنوں میں ہی تین سو کروڑ روپے کے آکڑے کو جلدے ہی پار کر دے گی اور باکس آفیس پر نیا اتحاس رچ چکی ہوگی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ آج اس فلم کا ایڈین باکس آفیس پر اور دنیا بر کے باکس آفیس پر نوہ دن ہے اور آج اس فلم کے سامنے شاہد کپور کی فلم جرسے ریلیز ہو چکی ہے شاہد کی اس فلم کے ریلیز ہونے کی وجہ سے دوستو KGF کی جو اسکرنس ہے وہ لگ بک دو ہزار سے پچیس سو اسکرنس کم ہو چکی ہے اور فلحال میں یہ فلم ہندی میں لگ بک اٹھائیس سو اسکرنس پر چل رہی ہے اور اگر بات کی جائے دوستو اس فلم کے ہندی باکس آفیس کی تو آج کی بھی دوستو اس فلم کی جو ایڈوانس ہے وہ جرسی کی ایڈوانس سے دو گناہ ہے یعنی کہ دوستو اس فلم کی آج کی جو ہندی ایڈوانس ہے وہ پانچ کروڑ روپے کی ہو چکی ہے تامل تیل کو کنناڑ اور ملیالم بھاشا کو ملا کر آج اس فلم کی جو ایڈوانس ہے وہ دس کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر چکی ہے ساتھی ساتھ دوستو آج اس فلم کی جو morning occupancy ہے وہ کل کی ہی طرح 25 سے 30% کی occupancy کے ساتھ open ہوئی ہے آڈینس دوستو آج بھی اس فلم کو دیکھنا پسند کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کی یہ فلم آج اپنے نووے دن اینڈین باکس آفیس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر ایک بار پھر سے 40 کروڑ روپے کے آخڑے کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور باکس آفیس پر اس فلم کا جو ورلڈ وائٹ میں کلیکشن ہے وہ 800 کروڑ روپے کے آخڑے کو آج پار کر چکا ہوگا پتہ دے چلے دوستو آپ کو کی KGF chapter 2 اینڈین سینیما کی one of the biggest blockbuster بن چکی ہے All or India سے اس فلم کا جو کلیکشن ہے یعنی دوستو ہندی، تامل، تیلکو، کنداد اور ملیالم بھاشا میں اس فلم کا جو ٹوٹل ہے وہ 600 کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر چکا ہے یہ فلم دوستو جلد ہی ٹرپل آر کے ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کو پیچھے کرنے والی ہے اور باکس آفیس پر انڈین سینیما کی تیسری ہیشت گروسر فلم بننے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو KGF ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر کیا 1500 کروڑ کی کمائی کر پائے گیا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس بولیڈ اور ساؤس سے جڑی سبھی وڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جہین جہ بھارت